کہانی شروع ہوتی ہے ایک نیہا نام کی لڑکی سے جو سمندر میں ڈوب رہی ہے اسے بچا لیا گیا تین ہفتے ہسپٹل میں اس کا علاج چلا اور وہ ٹھیک ہو گئی لیکن اس کی یاد داست چلی گئی ٹھیک ہونے کے بعد اس کے دماغ میں بہت سارے سوال تھے جیسے وہ سمندر میں کیسے گری اور وہ وہاں کر کیا رہی تھی لیکن فلحال اس وقت اس کے پاس نہ تو کوئی جواب تھا اور نہ کوئی کلو اور یہ سوال جب اس نے اپنے پتی رومیس سے کیا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا رومیس اور نیہا کی شادی کو دو سال ہو گئے اور وہ نیہا سے بہت پیار کرتا ہے کیونکہ اس وقت اس دنیا میں نیہا کے سیوا رومیس کا کوئی نہیں ہے اس وقت نیہا کو اپنے نام کے علاوہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا رومیس بھی اسے انجانہ ہی لگ رہا ہے دونوں پتی پتنی سکوٹ لینڈ میں رہتے ہیں اور ان کا گھر ایک چھوٹے سے ٹاپو پر ہے گھر کے ساتھ ٹاپو بھی رومیس کا ہی ہے لیکن ٹاپو سے شہر جانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا کچھ ہی منٹوں میں بورٹ سے پہنچا جا سکتا ہے ہسپٹل سے چھٹی کے بعد رومیس نیہا کو گھر لے کر آتا ہے لیکن جیسے ہی نیہاں گھر میں آتی ہے اور وہ اکیلی ہوتی ہے اس کے ساتھ پیرانورمل ہاتھ سے شروع ہو جاتے ہیں رومیس کے اس کے پاس آتے ہی وہ سب رک جاتے شروع میں تو نیہا نے اسے نہیں بتایا یہ سوچ کر کہ یہ شاید اس کا وہم ہو سکتا ہے گھر میں آنے کے بعد نیہا نے نوٹس کیا کہ گھر میں سامان ایسے ہی کہیں بھی بکھرا پڑا ہے اور اس چیز کا ریزن پوچھنے پر رومیس نے بتایا کہ اس گھر کو ایکزوٹک آئیلینڈ ہوتیل میں بدلا جا رہا ہے دراصل رومیس کے پاپا کا کبھی بہت بڑا بزنس ہوا کرتا تھا اور وہ بہت امیر تھے کچھ وقت پہلے اس کے پاپا کی موت ہو گئی اور کوویٹ پینڈیمک میں اس کا بزنس پوری طرف فیل ہو گیا بینک کا ان پر بہت سارا لون تھا لون ریپے کرنے میں ان کی ساری پروپرٹی چلی گئی بس یہ گھر اور یہ آئیلینڈ بچا ہے بچے کچھ پیسوں سے اس گھر کو ہوتیل میں کنورٹ کر رہے ہیں تاکہ دوبارہ کچھ کمائے جا سکے گھر میں لوٹنے کے بعد جب جب نیہا اپنی اور رومیس کی ساتھ میں تصویر دیکھتی اس کے اندر اپنی یاد داست ہونے کا دکھ اٹھنے لگتا رومیس اسے ہر بار سنبھالتا اور یقین دلانے کی کوشش کرتا کہ اس کی یاد داست جلد لوٹ آئے گی رومیس نے اسے پہلے کا سب کچھ بتایا کہ وہ پہلی بار کب اور کہاں ملے پیار کب ہوا شادی کب ہوئی اور دیرے دیرے نیہا کو یقین بھی ہو رہا تھا شہر میں رومیس نے ایک چھوٹا سا آفیس کھول رکھا ہے تو اگلے دن صبح وہ چلا گیا نیہا گھر میں اکیلی تھی اور اچانک اس کے گھر میں کسی اور کے ہونے کی آہٹ ہوئی اس نے چاروں طرف جا کر چیک کیا لیکن گھر میں کوئی نہیں تھا نیہا کو بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے تیز ہوا کا جھوکہ اسے دھکا دے رہا ہو اچانک ہی نیہا کے سامنے ایک لڑکی آتی ہے اس نے اپنا نام آئیشہ بتایا اور نیہا کو شانت ہونے کے لئے کہا دونوں نے پھر آرام سے بیٹھ کر باتیں کری آئیشہ نیہا کو بتاتی ہے کہ وہ اس کی سکول ٹائم سے بیسٹ فرینڈ ہے دونوں سکوٹ لینڈ بھی ساتھ ہی آئی تھی آئیشہ باتو باتو میں اسے بولتی ہے کہ تمہیں نہیں لگتا تم جب سے یہاں آئی ہو کیونکہ یہ گھر ہونٹیڈ ہے اور یہاں جو آتما ہے وہ تمہیں پسند نہیں کرتی لیکن پھر بھی رومیش اس جگہ کو ہوتیل میں بدلنا چاہتا ہے اور یہی وجہ تھی تم دونوں الگ ہونے والے تھے آئیشہ جانے سے پہلے نیہا کو بول کر جاتی ہے کہ رومیش تم سے بہت کچھ جھوٹ بولے گا اور بہت سارا جھوٹا پیار جتائے گا بس اس سے سنبھل کر رہنا اتنا بول کر آئیشہ چلی گئی شام کو جب رومیش گھر آیا تو نیہا نے اس سے پوچھا کیا یہ گھر ہونٹیڈ ہے رومیش نے صاف صاف کہا ایسا کچھ نہیں ہے اور بھوت بھوت کچھ نہیں ہوتے رومیش نیہا کے ہاؤ بھاو اور باتوں سے سمجھ گیا تھا کہ ضرور اس کی بیسٹ فرینڈ آئیشہ آئی ہوگی اور یہ بات جب اس نے نیہا سے پوچھی تو اس نے بھی ایگری کیا رومیش پھر ڈروڈ سے ایک لیٹر نکال کر لاتا ہے جو شادی کے کچھ وقت پہلے نیہا کو آئیشہ نے دیا تھا اور شادی کے بعد نیہا نے رومیش کو دے دیا اس لیٹر میں آئیشہ نے نیہا کو لکھا تھا کہ وہ رومیش سے شادی نہ کرے کیونکہ رومیش اچھا لڑکا نہیں ہے نیہا نے شادی کے بعد یہ لیٹر رومیش کو خود دیا تھا کیونکہ آئیشہ کی باتیں غلط ثابت ہو گئی رومیش نے یہ لیٹر دکھا کر ثابت کر دیا کہ آئیشہ نیہا سے جلتی ہے کیونکہ نیہا کو سب کچھ مل گیا اور آئیشہ وہیں کی وہیں تھی نیہا کے دماغ میں کنفیوزن کا جال بن گیا تھا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس پر بھروسہ کرے اور کس پر نہیں لیکن فیلحال اسے اپنا پتی صحیح لگ رہا تھا اسی رات کو پھر سے نیہا کو اس گھر میں کسی کے ہونے کی آہٹ سنائی دی رومیس تو سو گیا تھا نیہا اکیلے اپنے روم سے باہر آئی اور چلتے چلتے لفٹ کے پاس پہنچی جو لفٹ کچھ مہینوں سے خراب پڑی تھی وہ اچانک چلنے لگی نیہا بینا سوچے سمجھے لفٹ میں چڑ گئی اور لفٹ اپنے آپ اسے بیسمنٹ میں لے آئی اس بات نے نیہا کو بہت زیادہ آشریہ میں ڈالا نیہا کو بیسمنٹ میں ایک دروازہ دکھا جس پر تعلہ لگا ہوا تھا ایک چھید سے دیکھنے پر نیہا کو پتا چلا دروازے کے دوسری طرف سمندر ہے وہیں پر ہی نیہا کو سکوٹلینڈ کے ایک پولیس آفیسر کا وزٹنگ کارڈ پڑا ملا کارڈ پر نام دیودت تھا مطلب وہ انڈین ہے اب نیہا کے دماغ میں سوالوں کا ایک بہت بڑا سیلاب آ رہا تھا اسے یہ تو کنفرم ہو چکا تھا کہ گھر ہونٹیڈ ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو آتما ہے وہ اسے چوٹ پہنچانا چاہتی ہے یا اسے کچھ بتانا چاہتی ہے اگلے دن دوبارہ رومیس کے جانے کے بعد آئیشہ واپس آئی ایک بار کے لیے تو آئیشہ کو دوبارہ دیکھ کر نیہا کو تھوڑا گصہ آیا لیکن آئیشہ نے اسے بتایا یا دست کھونے کے کچھ وقت پہلے تمہارا میرے پاس کول آیا تھا اور تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے تمہیں رومیس کے خلاف کچھ کلو ملا تھا اور تم انسپیکٹر دیودت کا ذکر کر رہی تھی ہماری بات پوری ہونے سے پہلے ہی کول کٹ گیا اور دوبارہ نہیں لگا آئیشہ کی بات سن کر نیہا کے من میں اب یہ جاننے کی کریو سٹی ہوئی کہ یہ انسپیکٹر دیودت کون ہے اور میں نے اسے کیا بتایا تھا نیہا نے ترند وزٹنگ کارڈ سے نمبر دیکھ کر دیودت کو کول کر کے گھر پر بلایا انسپیکٹر دیودت نیہا سے ملنے اس کے گھر آیا دیودت کو معلوم تھا کہ نیہا کی یاد داست جا چکی ہے اور اس کے من میں بہت سارے سوال ہیں نیہا نے دیودت سے یہی پوچھا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں اور میں آپ کو کیسے جانتی ہوں تو دیودت نے اسے پوری بات بتائی رومیش اور نیہا کی شادی کے کچھ دنوں پہلے ہی رومیش کے پاپا مسٹر روہین کی ایک ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی وہ رات کو گھر سے ایک یوٹ لے کر نکلے تھے گھومنے کے لیے لیکن سوٹ سرکٹ کی وجہ سے یوٹ میں آگ لگ گئی مسٹر روہین کی وہاں جلنے سے موت ہو گئی اس کیس کے چھانبین انسپیکٹر دیودت ہی کر رہا تھا دیودت کو چھانبین کرنے پر پتا چلا کہ یوٹ میں سوٹ سرکٹ نہیں ہوا تھا اور وہاں رومیش کی جیکٹ بھی ملی تھی دیودت کو شک تھا کہ رومیش نہیں اپنے پتا کو مارا ہے لیکن ثبوت نہ ہونے سے رومیش بچ گیا اور کیس کو بند کر دیا گیا انویسٹیگیشن کے ماملے میں نیہا اور دیودت کی پہلی بار ملاقات ہوئی تھی اسی وقت نیہا کو پتا چلا تھا کہ اس کے سسور کا مڈر ہوا تھا اور پرائیم سسپیکٹ اس کا ہی پتی ہے دیودت نے بھی رومیش کو بے گناہ ماننا شروع کر دیا تھا لیکن نیہا کی یاد داست جانے والے ایکسیڈنٹ سے پہلے اس کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ اور ہوا تھا جس میں نیہا کے سر میں چھوٹ لگی تھی نیہا رومیش کے ساتھ ہوسپٹل گئی تھی پٹی کروانے اور وہاں اس کی ملاقات دیودت سے ہوئی تھی دیودت نے جب چھوٹ کے پیچھے کی پوری کہانی پوچھی تو نیہا نے اسے بتایا کہ رومیش اپنا کوئی امپورٹینٹ پین ریب ڈھونڈ رہا تھا اور میں اس سے بحث کر رہی تھی گھر کے ہونٹیڈ ہونے کے بارے میں اور اس کے پاپا کے مرڈر کے پرائیم سسپیکٹ ہونے کے بارے میں مجھے کسی بھی حال میں بیسمنٹ کا دروازہ کھولنا تھا جس پر تالہ لگا ہے لیکن رومیش مجھے ایسا نہیں کرنے دینا چاہتا اور تھوڑی دھکا مکی میں میں گر گئی اور میرے سر میں چوٹ آ گئی یہ پوری کہانی نیہا نے ہسپٹل میں دیودت کو سنائی لیکن دیودت نیہا کے ایکسپریشن بھاپ رہا تھا اور اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ نیہا یا تو جھوٹ بول رہی ہے یا آدھا سچ اس گھٹنا کے دو دن بعد ہی نیہا کی یاد داست چلی گئی انسپیکٹر دیودت کو صرف اتنا ہی معلوم تھا انہوں نے جانے سے پہلے نیہا سے کہا کہ رومیش جھوٹا ہے اور یاد داست جانے سے پہلے اس کو کنفرم تھا کہ گھر ہونٹیڈ ہے نیہا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پتہ لگا کر رہے گی کہ اس گھر میں جو آتما ہے وہ کس کی ہے کیا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ایسی کیا بات ہے جو رومیش کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہی ہے نیہا نے اپنے دماغ پر بہت زور لگایا اسے یاد آیا کہ یاد داست جانے سے پہلے وہ ایک بک پڑھ رہی تھی اور اس کا نام ڈارک نائٹ تھا نیہا نے جا کر کتابوں کے سیل میں ڈارک نائٹ نام کی کتاب ڈھونڈی اسے جب کھولا اس میں ایک گھوست ڈیٹیکٹیو ایجنسی کا بل تھا اس بل کے بیہاف پر نیہا اگلے دن اس گھوست ڈیٹیکٹیو سے ملنے گئی جسے اس نے یاد داست جانے سے پہلے ہائر کیا تھا گھوست ڈیٹیکٹیو کا نام ابھے تھا ابھے سے پیرا نورمل انویسٹیگیشن کے بارے میں پوچھنے پر اس نے کچھ نہیں بتایا بس ایک ویڈیو دکھایا جسے انہوں نے انویسٹیگیشن کے ٹائم ریکوڈ کیا تھا انویسٹیگیشن کے ٹائم ابھے کے ساتھ وہاں اس کی ساتھی تانیا بھی تھی ویڈیو میں نہاں بتا رہی تھی کہ انہیں گھر کے بیسمنٹ میں ایک لوکیٹ ملا ہے جو نہ تو اس کا ہے اور نہ ہی رومیس کا تانیا نے بتایا کہ ایک انسان گھوشٹ تب ہی بنتا ہے جب اس کے دماغ میں کسی چیز کو پانے کا بہت زیادہ پاگلپن سوار ہو لیکن وہ اسے نہ ملے اس کیس میں انسان گھوشٹ بنتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس چیز کا پیچھا نہیں چھوڑتا گھوشٹ اپنی انرجی کسی چیز میں رکھتے ہیں تو شاید اس لوکیٹ میں اس آتما کی انرجی ہو سکتی ہے تانیا لوکیٹ کو سولٹ وارٹر میں ڈالنے والی تھی اس سے آتما کی انرجی آدھے سے بھی کم ہو جائے گی اور بعد میں اسے جلانے سے وہ آتما پوری طرح ختم ہو سکتی ہے لیکن اس آتما نے لوکیٹ کو سولٹ وارٹر میں ڈالنے نہیں دیا اور تانیا کی بوڈی کو بھی کنٹرول کر لیا تانیا کی بوڈی سے آتما کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کیا بول رہی تھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا نیہا سے ویڈیو اور آگے نہیں دیکھا گیا اس نے بند کر دیا ابہ نے نیہا کو بتایا کہ آپ اس بیسمنٹ میں لگا دروازہ کھولنے والی تھی نیہا نے سوچا کہ شاید اس نے وہ دروازہ کھول لیا تھا وہیں پر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا نیہا کی جانے سے پہلے ابہ نے اسے کہا کہ ہم نے آج سے پہلے اتنی خطرناک اور طاقتور آتما نہیں دیکھی آپ کے لئے اچھا ہوگا کہ آپ اس گھر اور آئیلینڈ دونوں کو چھوڑ دیں نیہا یہ بات جانتی تھی کہ رومیش کو بھی پتا ہے کہ ان کا گھر ہونٹیڈ ہے لیکن اسیپٹ نہیں کرتا نیہا نے سوچا کہ شاید میرے اور رومیش کے پیار کی کہانی اس آتما کی کہانی سے بھی جڑی ہوئی ہے اس لئے وہ صرف مجھے پریشان کرتی ہے رومیش کو نہیں یہ ساری گھٹنائیں نیہا کو اور اتسک بنا رہی تھی گھر کے ہونٹیڈ ہونے کے پیچھے کی کہانی کو جاننے کے لئے رات کو دوبارہ رومیش کے سونے کے بعد نیہا اس آتما کو دیکھنے گئی لیکن اس بار وہ اپنے ساتھ کیمرہ لے کر گئی اس امید میں شاید سکرین میں وہ آتما کو دیکھ پائے اور جیسا اس نے سوچا تھا ایسا ہوا بھی وہ کیمرے کی سکرین میں آتما کی پرچھائی دیکھ پا رہی تھی نیہا اس کا پیچھا کرنے لگی اور پیچھا کرتے کرتے وہ ایک روم میں پہنچی روم میں آتے ہی آتما نے نیہا کو دھکا دیا اس کے ہاتھ میں جو کیمرہ تھا وہ چھوٹ کر ایک سیل کے نیچے چلا گیا اور نیہا نے جب کیمرہ لینے کے لئے اپنا ہاتھ سیل کے نیچے ڈالا اسے وہاں ایک پینڈرائیو ملا نیہا نے جب پینڈرائیو کو لیپ ٹاپ میں لگا کر اوپن کیا تو اس میں ایک ویڈیو تھا رومیس کا اور وہ ویڈیو رومیس نے ہی بنایا تھا اس میں وہ خود بھی اس آتما کو ڈھوننے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے آتما دکھی بھی اسی وقت وہاں نیہا کے پاس رومیس بھی آ گیا تھا نیہا کو اب پورا یقین ہو چکا تھا گھر کے ہانٹیڈ ہونے کے بارے میں رومیس کو پتا تھا لیکن وہ اب تک جھوٹ بول رہا تھا نیہا کے پوچھنے پر کہ تمہیں گھر کے بارے میں پتا تھا پھر بھی تم نے جھوٹ کیوں بولا تو اس پر رومیس نے اس سے کہا کہ گھر کے ہانٹیڈ ہونے کے پیچھے وجہ میں نہیں تم ہو یہ سن کر نیہا بہت زیادہ شوک ہو گئی رومیس نے بتایا کہ میں کچھ دنوں کے لیے انڈیا گیا تھا تم یہاں اکیلی تھی اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے تم شہر کے کیفے میں جانے لگی اور تمہیں وہاں تمہاری پرانی دوست سائنہ ملی تم دونوں روز ملنے لگی اور باتیں ہونے لگی ایک دن تم نے اسے یہاں گھر پر بلا لیا اور یہاں آ کر اس نے تمہاری ڈرنک میں نشے کی گولیاں ملا دی اس نے تمہاری سیکس ٹیپ بنا لی اور میرے آنے کے بعد اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کیا اس ٹیپ کے بدلے اس نے مجھ سے پچاس ہزار یورو مانگے نہیں تو کلپ انٹرنیٹ پر ڈالنے کی دھمکی دینے لگی میں پہلے ہی بینک رپ تھا میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے سائنہ کا تم سے ملنا کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ اس کی چال تھی ایک دن جب تم کسی کام سے شہر گئی ہوئی تھی تو پیچھے سے وہ مجھ سے ملنے آئی اور پیسے دینے کا دباؤ بنانے لگی ہماری بحث ہوئی اور بحث کے بعد ہاتھ پائی گلتی سے سائنہ کا سر زمین پر لگا اور وہ مر گئی اسی بیسمنٹ کے دروازے سے میں نے اس کی لاس سمندر میں فیکی تھی اور شاید یہاں اس گھر میں اسی کے آتما بھٹک رہی ہے اور تمہارا ایکسیڈنٹ کوئی راز نہیں ہے تمہارا پیر فسل گیا تھا رومیش کے موہ سے یہ کہانی سن کر نیہا ایموشنل ہو گئی کہ وہ خامکہ اس پر شک کر رہی تھی اس نے جو کچھ بھی کیا نیہا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا نیہا نے اپنی گلتی کے لیے رومیش سے معافی مانگی اور دونوں دوبارہ اپنی نورمل لائف جینے لگے لیکن اچانک سے ایک لڑکی نیہا کا ہر جگہ پیچھا کرنے لگی اور ایک رات نیہا کے فون پر میسیج آتا ہے جس میں لکھا تھا میں تمہارا پول کے پاس انتظار کر رہی ہوں میسیج اننون نمبر سے آیا تھا نیہا جب پول کے پاس گئی تو وہاں ایک لڑکی اس کا انتظار کر رہی تھی اور یہ لڑکی وہی تھی جو اس کا پیچھا کر رہی تھی نیہا کے آتے ہی اس نے اسے بتایا کہ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ آئیشہ ہے یہ سن کر نیہا شوک ہو گئی اس نے اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا لیکن اصلی آئیشہ نے نیہا سے کہا کیا تم نے خود کو کبھی انٹرنیٹ پر ڈھوننے کی کوشش کی جیسے فیس بک انسٹاگرام آئیشہ نے پھر اپنے انسٹا اکاؤنٹ پر دونوں کی ساتھ میں فوٹوز دکھائی وہ فوٹوز بہت پرانی تھی تب نیہا کو یقین ہوا کہ یہ اصلی آئیشہ ہے لیکن اب اس کے دماغ میں سوال یہ تھا کہ تو پھر وہ آئیشہ کون تھی جو اس سے پہلے ملی تھی تو اصلی آئیشہ نے اسے بولا کہ شاید رومیس نے اسے جان بوجھ کر تمہاری زندگی میں بھیجا ہو وہی سوال تمہارے سامنے رکھنے کے لیے جن کے جواب اسے پہلے سے معلوم تھے کیونکہ رومیس کو معلوم تھا میں انڈیا میں ہوں میں روز اسے کال کرتی تھی تمہارے بارے میں پوچھنے کے لیے رومیس نے جان بوجھ کر اس کے دماغ میں ڈالا کہ یہ گھر اس کی وجہ سے ہونٹیڈ ہے لیکن اصلی راز کچھ اور ہے ایک بار پھر نیہا الجن میں تھی اسے رومیس سے نفرت ہونے لگی لیکن جب تک اسے سچائی پتہ نہیں چلتی اس نے اس کے سامنے نورمل رہنے کا فیصلہ کیا اگلے دن رومیس کے آفیس جانے کے بعد آئیشہ نیہا کو ایک ہسپٹل میں لے کر گئی ہسپٹل میں ایک کومہ کا پیسنٹ ہے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی پروبلم کا سولیشن بتاتا ہے وہ دو دنیا کی بیچ میں بریج کا کام کرتا ہے ایک انسانوں کی دنیا اور ایک بھوتوں کی دنیا نیہا نے جا کر اس پیسنٹ کا ایک ہاتھ پکڑا اور پیسنٹ کا دوسرا ہاتھ اسی کی بیٹی نے پکڑا دونوں باپ بیٹی مند سے بات کرتے ہیں اس لڑکی نے نیہا کو بتایا کہ تمہاری پروبلم کا سولیشن تمہارے گھر کے بیسمنٹ کے دروازے کے پیچھے ہے شام کو نیہا اپنے گھر گئی لیکن وہ گھر کے اندر جانے کے بجائے اس طرف گئی جہاں بیسمنٹ کا وہ دروازہ کھلتا ہے دروازے کے دوسری طرف جانے کے لیے اسے کئی فٹ گہری چٹان سے اترنا ہوگا نیہا نے بہت ہمت اکٹھا کر کے چٹان سے اترنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بیسمنٹ کے دروازے کے دوسری طرف پہنچ گئی اس نے چاروں طرف دیکھا لیکن اسے کچھ بھی ایسا ماننے نہیں دکھا وہیں پر ایک چھوٹی سی بوٹ کھڑی تھی نیہا جب بوٹ کے اوپر گئی تو اچانک جیسے کسی نے بوٹ کو ترچھا کر دیا نیہا بوٹ سے پانی میں گر گئی لیکن اس بار اس نے خود کو پانی میں کنٹرول کر لیا اور اس کے بعد جو اس نے پانی کے نیچے دیکھا اسے دیکھ کر اس کی روح کام گئی سمندر تل میں ایک پتھر سے ایک لڑکی کی لاش بندی ہوئی تھی اور وہ لاش لگ بگ گل چکی تھی لیکن جب نیہا نے لاش کو گوڑ سے دیکھا تو اسے لاش کے چہرے پر نسان بنا ہوا دکھا اور وہی نشان اس نکلی آئیشہ کے چہرے پر تھا نیہا کو لاش کے پاس وہ لوکیٹ دوبارہ مل گیا وہ وہاں سے نکل کر سیدھی رومیس کے پاس گئی نیہا کے ہاتھ میں لوکیٹ تھا وہ بھیگی ہوئی تھی اور بہت گصے میں تھی رومیس کو سمجھ میں آ گیا اب اس سے سچائی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں نیہا کے پوچھنے پر کی سچائی کیا ہے رومیس نے اسے بتانا شروع کیا دونوں کی شادی کے لگ بگ ایک مہینے پہلے رومیس ایک کیفے میں تھا اسی کیفے میں کیمایا بھی تھی اچانک وہاں کسی نے آ کر گولیا چلانا شروع کر دی رومیس اپنی جان بچانے کے لیے ایک چھوٹی کبر میں چھپ گیا وہیں پر ہی کیمایا آ گئی اس وقت تک دونوں ایک دوسرے سے انجان تھے کیمایا بہت دیر تک رومیس کی گود میں بیٹھی رہی سب کچھ شانت ہونے کے بعد دونوں باہر نکلے تو رومیس نے دیکھا کہ کیمایا کو بہت چوٹ آئی ہے وہ کیمایا کو اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے اس کی مرم پٹی کرنے شہر میں اس کا ایک اور گھر تھا رومیس جب کیمایا کو مرحم لگا رہا تھا تب کیمایا کو وہاں پڑی ایک تصویر سے پتا چلا کہ مسٹر روہین اس کے پاپا ہیں کیمایا تھوڑی دیر بعد رومیس کو بینا بتائے اس کے گھر سے چلی گئی لیکن اگلے دن سڑک پر دونوں کی پھر سے ملاقات ہوتی ہے اور دونوں باتیں کرتے ہیں اس کے بعد دونوں روز ملنے لگے اور ایک دن دونوں فیزیکل بھی ہو جاتے ہیں رومیس کے لیے وہ صرف لسٹ تھا لیکن کیمایا اس سے پیار کرنے لگی تھی لیکن کیمایا کو جب پتا چلا اس کی شادی ہونے والی ہے وہ رومیس کو اپنا پیار دکھانے لگی اسے نیا سے شادی نہ کرنے کے لیے کہنے لگی رومیس کو جب کیمایا کی پیار کے بارے میں پتا چلا تو اس نے اس سے دوری بنا لی رومیس ایک دن اپنے آئیلینڈ والے گھر پر گیا جہاں اس وقت اس کے پاپا مسٹر روہین رہتے ہیں روہین نے رومیس کو بتایا کہ وہ پھر سے شادی کرنے والا ہے اس نے رومیس کو اپنے ہونے والی ماں سے ملایا اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ کیمایا تھی یہ دیکھ کر رومیس کے پیرو تلے زمین کھسک گئی اس نے اس وقت اپنے پاپا کو کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا اور اس کے پیچھے کیمایا رومیس نے اس سے پوچھا وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے اسے پہلے دن سے پتا تھا کہ روہین اس کے پاپا ہیں پھر بھی اس نے گیم کیوں کھیلا اس پر کیمایا اسے بولتی ہے کہ مجھے بچپن سے کبھی پیار نہیں ملا تو آخر میں میں نے ہار کر پیار کے پیچھے بھاگنا بند کر دیا اور پیسو کے پیچھے بھاگنے لگی تب ہی مجھے روہین ملا روہین کے ساتھ میں پیسو کے لیے ہوں لیکن پھر میری ملاقات تم سے ہوئی مجھے تم سے سچا پیار ہو گیا میں تمہیں کبھی چھوڑنا نہیں چاہتی یہ میری بد قسمتی تھی کہ میں روہین سے پہلے ملی کیمایا کی بات سن کر رومیس نے اسے ساف ساف کہا تمہیں مجھ سے کبھی پیار نہیں مل سکتا اتنا بول کر اس نے کیمایا کو اپنے روم سے باہر نکال دیا رومیس اس وقت فرسٹیٹ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا اس سے گلتی ہوئی تھی اس نے نہا کو چیٹ کیا لیکن بعد میں اس نے سوچا کہ وہ نہا کو اس گھر میں ایسے شادی کر کے نہیں لا سکتا ایسا کرنے سے اس کی خود کی نہا کی اور اس کے پاپا کی تینوں کی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہے رومیس ہمت کر کے اپنے پاپا کو کیمایا کی سچائی بتانے گیا لیکن وہ کچھ بتا پاتا پیچھے سے آ کر کیمایا نے کسی چیت سے روہن کے سر میں مارا اور اس کی وہیں پر ہی موت ہو گئی کیمایا کے اوپر رومیس کے پیار کا بھوت سوار تھا اسے بس رومیس کا پیار چاہیے تھا اس نے رومیس کے اوپر دباؤ بنایا وہ اپنی شادی کینسل کر دے اور یہاں اس کے ساتھ اس آئیلینڈ پر رہے یہ بات سن کر رومیس نے پوری طرح بدل گئی اس کے سامنے اب دو دو لاشے پڑی تھی لیکن اس نے وہاں ایکسیڈنٹ دکھانے کی کوشش کی وہ دونوں لاشوں کو ایک یوٹ میں ڈال کر سمندر کی بیچ چلا گیا اور وہاں اس نے یوٹ کے وائر کارٹ کر یوٹ میں آگ لگا دی لیکن گلتی سے اس کی جیکٹ یوٹ میں ہی چھوٹ گئی اور جب وہ بوٹ گیریج پہنچا وہاں پہلے سے کیمایا کا بھوت اس کی جلی ہوئی لاش کے ساتھ موجود تھا کیمایا کے پاگل پن نے اسے مر کر بھی نہیں مرنے دیا رومیس نے اس کی لاش کو وہیں بوٹ گیریج کے پانی میں چھپا دیا اور اس بیسمنٹ کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند گر دیا رومیس نے سوچا تھا جب موقع ملے گا وہ اس لاش کو کہیں دور ٹھکانے لگا دے گا لیکن کیمایا کی آتما نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا یہ پوری کہانی رومیس نے نہا کو بتائی اور یہ بھی کہا کہ میں نے بہت بار اس گھر کو بیچنے کی کوشش کی لیکن کیمایا نے مجھے ایسا نہیں کرنے دیا نہا کو یقین دلانے کے لیے رومیس گھر کے پیپر لانے روم میں گیا لیکن اس کے اندر جاتے ہی کیمایا کی آتما نے رومیس کے اوپر حملہ کر کے اسے بہت زکمی کر دیا رومیس کے وہاں سے جانے کی بات سن کر آتما بہت زیادہ غصہ تھی اور اسی وقت ان کے پیچھے پڑ گئی نہا نے رومیس کو بوٹ گیریج میں جانے کے لیے کہا وہاں اس نے ایک بوٹ دیکھی تھی اور وہ خود اس آتما کو یہاں الجا کر رکھے گی آتما کی شکتی اس لوکیٹ میں تھی اور لوکیٹ آتما کے ساتھ چل رہا تھا نہا کو تانیہ کی بات یاد آئی لوکیٹ کو سولٹ وارٹر میں ڈالنے سے آتما کی شکتی بہت کم ہو جائے گی اور بعد میں لوکیٹ کو جلانے سے آتما شاید ختم ہو سکتی ہے نہا نے موقع پا کر لوکیٹ کو اٹھا لیا اور کچن میں جا کر سولٹ وارٹر بنا کر لوکیٹ کو اس میں ڈال دیا نہا کے ایسا کرتے ہی آتما بہت شانت ہو گئی اور پیچھے سے رومیش موقع پا کر بیسمنٹ سے بوٹ گیریج پہنچا بیسمنٹ کے سیل دروازے کو کھول کر وہاں کھڑی بوٹ میں نہا کا انتظار کرنے لگا نہا بھی رومیش کے پاس پہنچی دونوں بوٹ میں بیٹھ کر شہر کی طرف بھاگ گئے آئیلینڈ سے دور جانے پر نہا نے تھوڑی رہت کی ساس لی رومیش کا ہاؤسپٹل میں علاج چلا اور کچھ وقت بعد وہ ٹھیک ہو گیا لیکن ٹھیک ہونے کے بعد نہا نے رومیش کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ میں تم سے پیار تو کر سکتی ہوں لیکن ان سب کے بعد بھروسہ نہیں کر سکتی نہا نے رومیش کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور اپنی نئی زندگی شروع کرنے چلی گئی اور یہیں پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے یہاں تک پہنچ گئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ